آج کا لطیفہ بازار میں ایک نئی دکان کھلی جہاں شوہر فروخت کیے جاتے تھے اس دکان کے کھلتے ہی عورتوں کا حجوم بازار کی طرف چل پڑا سب ہی دکان میں داخل ہونے کے لئے بیچین تھیں دکان کے داخلی راستے پر نوٹس بورٹ پر کچھ شرائط واہ ہدایت درست تھیں نمبر ایک اس دکان میں کوئی بھی عورت صرف ایک ہی بار داخل ہو سکتی ہے نمبر دو دکان کی چھ منزلیں ہیں اور ہر منزل پر شوہروں کے اقسام کے بارے میں لکھا ہوا ہے نمبر تین خریدار عورت کسی بھی منزل پر شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے نمبر چار مگر ایک بار اوپر جانے کے بعد دوبارہ سے نیچے نہیں آ سکتی سوائے باہر جانے کے ایک خوبصورت لڑکی کو دکان میں داخل ہونے کا موقع ملا پہلی منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل پر تمام شوہر اچھے روزگار والے اور اللہ والے ہیں لڑکی آگے بڑھ گئی دوسری منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل پر تمام شوہر اچھے روزگار اور اللہ والے ہیں اور بچوں کو پسند کرنے والے ہیں لڑکی آگے بڑھ گئی تیسری منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل پر تمام شوہر اچھے روزگار اللہ والے اور بچوں کو پسند کرنے والے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں یہ پڑھ کر لڑکی کچھ دیر رکھی اور یہ سوچا کہ چلو اوپر کی منزل پر دیکھتے ہیں اور لڑکی پھر آگے بڑھ گئی چوتھی منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل پر تمام سہر اچھے روزگار اللہ والے بچوں کو پسند کرنے والے خوبصورت اور گھر کے کاموں میں مدد کرنے والے ہیں یہ پڑھ کر لڑکی کو گشت سا آنے لگا اور سوچا کہ یا اللہ ایسے بھی مرد ہیں دنیا میں وہ سوچنے لگی کہ یہاں سے شوہر خرید کر گھر چلی جائے مگر پھر اس کا دل مطمئن نہ ہوا تو وہ ایک منزل اور آگے بڑھ گئی پانچویں منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل پر تمام شوہر اچھے روزگار اللہ والے بچوں کو پسند کرنے والے خوبصورت گھر کے کاموں میں مدد کرنے والے اور رومنٹک بھی ہیں اب اس کے عوثان جواب دینے لگے اور اس نے سوچا کہ اب اس سے بہتر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے مگر اس کا دل پھر بھی نہ مانا اور وہ اگلی اور آخری منزل پر پہنچی چھٹی منزل کے دروازے پر لکھا تھا آپ اس منزل پر آنے والی چار ہزار ایک سو اکتالیس میں خاتون ہیں اس منزل پر کوئی بھی شوہر نہیں یہ منزل صرف اس لئے بنائی گئی ہے کہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ عورت کو مطمئن کرنا ناممکن ہے ہمارے اس طور پر آنے کا شکریہ سامنے والی سیرہی سیرے باہر جاتی ہے